یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے ینگسٹ وزیر بھی ہیں جب نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب لگا دیتے ہیں جی نیت میری یہی تھی کہ کچھ بہتر کیا جا سکے حرکے کے لیے اپنی عوام کے لیے پنجاب کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے ایکسائز اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو کس طرح کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو سب سے پہلے جو آپ کی ایکانومی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے نا اس کا پہیہ چلے گا تو ٹیکسیشن ہو رہے گی کس طرح کی ریفارمز آپ کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں جو بائی نیم نمبر پیٹس ہوتی ہیں بائی کھاسٹ ہوتی ہیں اس کو بھی ہم آگے لے کے آ رہے ہیں تاہاں کہ جو لوگوں کی اٹریکشن ہے اس میں کہ نمبر جو بی بی آئی پیز ہیں اس کو ہم دے سکیں یونیورسٹیز میں سکولز میں یہ جو نشہ ہے وہ کہیں نہ کہیں عام ہوتا چلا جا رہا ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد آپ کو یہ نارک آٹیسٹ اپارٹمنٹ فوال ہوتا ہوا کام کا توہ نظر آئے کہ جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ بعض وقت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارا پیسہ کہا جا رہا ہے تو ایس کی جو ہماری پرفارمنس تھی پاسے ڈیڑھ دو ماہ پہلے جو ہم نے پیش کی میڈیا کے سامنے اس میں ایک ایک چیز ہم نے کلیریفائی کر دیئے اسلام علیکم خواتین و حضرات میں شویب ایمام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حدر خدمت ہوں دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ ٹیکس ادا کرنے کے پروسیجر کو لے کر کمفیوز نظر آتے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے محکمے کے حوالے سے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا ریفارمز کی ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ اس محکمے کی ٹرانسپیرنسی پر اور ٹیکس ادا کرنے اور ٹیکس کی رقم کو کہاں لگایا جاتا ہے اس پورے پروسیس کے ٹرانسپیرنسی پر بھی سوال اٹھاتے ہیں ان تمام تر موضوعات کے جواب دیتے ہیں وزیر ایکسائز اور ٹیکسیشن جناب حافظ ممتاز صاحب سے بہت بہت شکریہ ممتاز بھی آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لئے ممتاز بھئی آپ کی جرنی جو ہے وہ بہت کمال ہے ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ بزنس میں ہے لیکن آپ نے سیاست میں آنے کا سوچا بہت بڑا بزنس ہے آپ کی فیملی کا پورٹری کا بزنس ہے آپ سیاست میں کیسے آئے اور یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے ینگسٹ وزیر بھی ہیں اور وزیر ایکسائز اور ٹیکسیشن بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نورکوٹیس کے محکمے کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ جرنی کیسے رہی سیاست میں دلچسپی کیسے بیدا ہوئی آپ کی شوئے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نا ڈے ون سے ہی آپ کو ایک اس کا کریز ہوتا ہے تو یہ جو تھا نا خدمت کا ایک جو جذبہ تھا اڈکشن تھی نا وہ بچپن سے میرے اندر کافی زیادہ تھی تو مجھے یہ تھا کہ کچھ میں ایسا کر سکوں زندگی میں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہم پیدا کر سکنے لگوں کی خدمت کر سکیں یہ ڈے ون سے مجھے ایک جذبہ تھا اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو میں نے سٹارٹ لیا گریجوشن کے بعد تحصیل سمندری میں اس میں سب سے پہلے ہم نے ادھر چیلٹی کی کام کافی زیادہ کی ویل فیرز کے کام کیے اس میں ایڈکشن تھی ہیلتھی جو بھی ہے وہ میری حلقے میں سب کو اس کا ایڈیا ہے اسی چیز کو مدد نظر دیکھتے ہوئے میں نے سمجھا کہ آپ گورنمنٹ لیول پر بھی کچھ کیا جا سکے کوئی ایسی میں پوزیشن پر پہ پہنچ سکوں تو یہ جب نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب لگا دیتے ہیں نیت میری یہی تھی کہ کچھ بہتر کیا جا سکے حلقے کے لیے اپنی عوام کے لیے پنجاب کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو اسی کو الحمدللہ میں نے فرس ٹیم الیکشن کون ٹیسٹ کیا جب 2018 میں پیٹھی آئی کے پلیٹ فارم سے تو حلقے نے مجھے موقع دیا حالانکہ روایتی یہ ہوتا ہے ہمارا سسٹم ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ چل رہا ہو جس کے کوئی پارلیمنٹیرینز کوئی فیملی میں سے بندے رہے ہوں تو اسی کے آگے فیملی اگر آپ دیکھیں گے خاندانی ایک سیاست چل رہی ہے ہمارے پاکستان میں اس کا یہی ایک نظر آئے گا روایات کہ جو خاندانی سسٹم کے مطابق چل رہے اسی کو آگے موقع دیتے ہیں دیکھر میرا الحمدللہ فرس ٹائم تھا جی پوری فیملی میں سے تو اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا جی حلقے کی عوام نے بڑا ہمارے اوپر کرسٹ کیا تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہی جو ہمارے وعدے تھے تعلیم کے صحت کے انصاف کے اس کو ہم پورا کر سکیں بلکل ٹھیک اچھا بڑی کم عمری میں آپ کو اتنے بڑی وزارت ملی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے وجہ کوئی نہیں ہے جب آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالی آپ کو مزید آگے لے کے جاتا ہے تو جب میں ایم پی اے بنا تو الحمدللہ میں نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں منسٹر بنایا جائے یا کچھ کیا جائے جیسے ایک ٹرانڈیشنل جو سسٹم چالتا ہے اس کے انگیز بلکل مجھے خود پی ایم صاحب نے بلایا تھا اور بلا کے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو منسٹر بنائیں گے تو اللہ تعالی کی رحمت سے ہم منسٹر بنائیں بلکل ٹھیک اچھا یہ جو آپ کی وزارت ہے یہ کافی مشکل وزارت ہے اگر ہم دیکھا جائے تو دوں کو ٹیکس وغیرہ کے بھی مسائل کا سامنا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ایک پورا گلوبل کرائسز بھی چل رہا ہے پاکستان بھی اسی کرائسز سے گزر رہا ہے مجودہ صورتحال میں خاص طور پر اگر ہم بات کریں اس پینڈیمک کی کرونا کی بات کریں تو ابھی جو ہیں وہ کیا چیلنجز ہیں جو حکومت پیش کر رہی ہے اور خاص طور پر اگر ہم ایکسائز اور ٹیکسیشن دیبارٹمنٹ کی بات کریں تو کس طرح کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو دیکھیں ہمیں پروپلم یہ ہے جی کہ جب یہ کوورٹ آیا پینڈیمک تھا تو اسی کے دوران ہی مارچ سے لے کے تقریب میں جون تک جو ہمارا پیک ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیکس کو کلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے کافی زیادہ ریلیکس کیا کنون میں تھوڑا سی ترمیم کیا ہے کیابنٹس اپرووول لی ہے اور جو ہمارا لاس کورٹر تھا نا جی اس کو نے بلکل ختم کر دیا تھا اس کے باوجود جو اب نیا نیو ایئر سٹارٹ ہو رہا تھا اس طرح تو نہیں کاروباہ چلے نا ایک دن ہی آپ نے شاپ اوپن کر لی ہے تو اس کو تھوڑا سا پیس بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چیزوں میں تو اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو پروپٹی ٹیکس تھا اس میں بھی ہم نے ٹین پرسینٹ مزید ڈسکاؤنٹ دییا یعنی کہ نا رایت دییا ہم نے تمہارا پروپٹی ہولڈرز کو ٹوکن ٹیکس ہوتا ہے موٹرز کے حوالے سے اس میں بھی ہم نے اس کافی زیادہ ٹین پرسینٹ سے بھی زیادہ ہم نے اس کو آسانی پیدا کی ہے کووڑ کے لحاظ سے جو ایک میجر ہمارا ایک انشیٹیف تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو گھر بیٹھے ہی کوئی طور سا ہم سیلیٹیٹ کریں نہ کہ وہ دفتروں کے چکر لگانے پڑے ہیں وہاں پہ بھی کووڑ پھیلنے کے بھی خدشات ہیں اور سارا کچھ اس چیز کو مدد نظر رکھتا ہم ای پیمنٹ پہ گئے تھے کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کر اپنے ایک ایپ کے تھرو یا ہماری ویب سیٹ پہ جا کر اپنے ڈیابیڈ یا کریڈ کار سے آپ ہمیں پیمنٹ کریں تو آپ کو ہم 5% ایکسٹرا کنسیشن ہم کھا رہے ہیں جتنے بھی ٹیکسیشن ہمارے ایکسائز دپارٹمنٹ کے پروفیشنل ٹیکس ہے پروپٹی یا موٹرز کا ہے کوئی بھی ٹیکس ہے آپ گھر بیٹھ کر خود آپ پیمنٹ کریں اور آپ کو مزید 5% ڈسکاونٹ دیا جائے گا تو یہ ہم نے ایک بڑا دفتر آنے کی بجائے آپ کو گھر بیٹھے کووڈ کی وجہ سے ہم نے ایک فیلیٹیٹ کیا تھا اس کے علاوہ جو ہمارا ایک انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے تھا سینماس کا ٹیکس تھا تھیٹرز کا تھا تھیٹرز کا ٹیکس تھا وہ ہم نے 50% کم کر دیا تو سینماس کی اوپر تھا اس کو ہم نے ایک دو سار کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا تاکہ وہ نام رسیب کر سکیں تو اس لیے جو ہائی ویس کا ٹیکس تھا وہ آرہی ہم لگانے جا رہے تھے تو وہ بھی اس پینڈیمک کی وجہ سے ہم نے ختم کیا ہے تاکہ ایک دفعہ بزنس کی گروت سب سے پہلے جو آپ کی ایکانومی ہے وہ بہتر ہونے چاہیے نا اس کا پہیہ چلے گا تو ٹیکس ایشن ہوئے گی ملکل ٹیک تو یہ جو ایز اوپ ڈائیم بزنس ہے ہمارا پیم صاحب کا ایک بیجن بھی ہے یہ ایک تو اسی کے مطابق ہم اس کو چلا رہے ہیں تاکہ یہ جو دفتروں کے چکر ہیں بار بار نوٹسز جاتے ہیں یہ تھوڑا سا ہم نا چیزوں کو کم کر کے تھوڑا سا عوام کو فزیلیٹیٹ کریں ملکل ٹیک اچھا اگر ہم فائلنگ کے بات کریں جب ٹیکس ایشن میں ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کو یہ پروسیجر جو ہے وہ نہیں پتا کیا پروسیجر مشکل ہے یا عوام جو ہے ان کو شعور نہیں ہے اس بارے میں کسی طرح کا دیکھیں اب جو نیا دور ہے نا جب وہ ایک ٹکنولوجی قائد ہو گا ہے پچھلا جو دور تھا جو وہی روائیتی سسٹم چالتے تھے ڈاکومیٹیشن چالتی تھی پروبلم ایدر آرہی ہے کہ جو ایجوکیشن کا ہمارا سسٹم ہے نا وہ ہمیں کافی ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہم کار وہی رہے ہوتے ہیں لیکن الیکل کر رہے ہوتے ہیں تو مارا جو بچہ آئے وہ سارا دنی یوٹیوب پر گانے سون لیتا ہے فیس بک پر اپنی سارا کچھ ایکٹویٹی کرتا ہے تو رسرچ ہم نے کچھ نہیں کرتے کسی کی ویب شیٹ پر نہیں جاتے ہم نے اس دفعہ 5% زیادہ ڈسکاونٹ دیا اسی وجہ سے دیا کہ تاں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں حالانکہ اگر بیسی بھی ہم کر دیتے تو یہ اتنا کامیاب نہیں ہونا تھا ڈسکاونٹ ہم نے اس لیے ایکسٹرا دیا ہے تاں کہ کام سے کام آپ اس کو اٹریکٹ کریں اس کے اوپر آپ رسرچ کریں چیک کریں پھر آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے بجائے آپ دفتروں میں جائیں لائنوں میں لگیں وہ سارا کچھ اسی طرح دیکھ ہم پنجاب پروپٹی پورٹل اپ لے کے آئے تھے پہلے آج سے 6 ماہ پہلے اس کے مقصد یہی تھا کہ جو ایمینڈمنٹ ہوتی ہیں آپ کی پروپٹیز میں آپ دفتر جاتے ہیں وہ انسپیکٹر آ رہا ہے وہی روایتی طریقے سے آپ کو چیک کر رہا ہے پروپٹی کو اسیسمنٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم نے ختم کر کے نا کہ آپ خود ہی ای میل کے طرح ہمیں بیچیں وہ ہمارا بندہ بعد میں آپ کو چیک کرے گا تو جو آپ کا ایریہ کام ہوا یا زیادہ ہوا اس کے مطابق آپ کا چینڈ ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک اچھا گھر ہم ریفارمز کی بات کریں تو جب سے آپ نے جار سنبھالا ہے جب سے پیٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو اب تک آپ نے کس طرح کی ریفارمز جو ہیں وہ کیے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں اور کس طرح کی ریفارمز آپ کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں ہم نے پہلے ایک کوپی سسٹم چلتا تھا دیکھیں ہر چیز کے لئے ٹھیک کرنے کے لئے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے جو کام نہیں کرتا آپ یہ کہہ دیں کہ مرپس فنڈس نہیں ہیں کافی سارے کام ایسی ہیں جو ایڈمشیٹر لیول پر ہو جاتے ہیں تو اس کو ابرو ایک پائی بھی نہیں لگتی میں اگزمپل دیتا ہوں ہم نے ایک پہلے بک چلتی ہوتی تھی کوپی آپ کو یاد ہوگا گا گاڈی کی جب ریسیل کرتے ہیں تو گاڑی ڈی ویلی ہو جاتی ہے ہمیں ایک سمارٹ کار لے کے آئے تھے اس کے اندر تمہار پیچرز ہیں ایک چیپ لگی ہوئی ہے اس کے اندر ہر چیز اس کے اندر موجود ہیں تو وہ ایک آپ کیری کرنی بھی آسان ہے آپ اپنے والیٹ کے اندر بھی اس کو کیری کر سکتے ہیں دوسرا ہمارا ایک میجر انشیٹیف تھا موٹرز کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور کی جو گاڑیاں تھی اس کا ایل نمبر لگتا تھا ایل سے سٹارٹ ہوتی تھی فیصلہ باد کا ایف ہے ملتان کا ایم ہے اسی طرح ہر ڈسٹرک کا تھا لاہور اوبر برڈن تھا گاڑی ڈیرہ غازی خان کی ہوتی ہے نمبر لگوانے لاہور آئے ہوتے تھے جو چھوٹے ڈسٹرک تھے وہ بلکہ پچارے فارغ بیٹھے ہوتے تھے اسی طرح جب گاڑی ریسیل ہوتی تھی جو چھوٹے ڈسٹرک کی گاڑی کا نمبر لگا ہوتا تھا اس کو لوگ لیتے ہوئے نہیں تھے کہ یا جب ہم نے کہا کہ غر شاید جانا تو پرابلم بنے گی تو اس میں ہم نے ایکوٹی کے مطابق اس کو ہمیں ایک ریفارم لے کے آئے تھے وہ یہ تھا کہ جدر کی گاڑی کے ادھر ہی ریجسٹر ہو اس کو ہمیں جو ایک اٹریکشن تھی نا لاہور کے وہ ہم نے قتم کر دیا اب لائک ہمیں یونیورسل نمبر لے کے آئے ہیں اے بی سی بان ٹو ٹو ٹی اس میں ڈسٹرک کا جو ایک ڈیفرنس تھا وہ ہم نے نکال دیا اب ہوتا ہے کہ جدر کی گاڑی ہے ادھر ہی اس کا ریونیو آتا ہے جو ڈپارٹمنٹ چھوٹے ڈسٹرک لیول پر کام کر رہا تھا وہ بلکل فری تھا اس کو ہم نے انگیج کیا ہے جو اوور برڈن تھا وہ ہم نے ختم کر دیا تاکہ ابھی ہم جو ایک نیا کام اس میں کرنے جا رہے ہیں ریونیو کے حوالے سے جو ایک بائی نئے نمبر پریٹس ہوتی ہیں بائی کھاسٹ ہوتی ہیں اس کو بھی ہم آگے لے کے آ رہے ہیں تاکہ جو لوگوں کی ایک اٹرکشن ہے اس میں نمبر جو بی بی آئی پیز ہیں اس کو ہم دے سکیں بلکل ٹھیک تھوڑا سا ہمیں اسمبلی میں قنون سازی کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ ہم جلت کر رہے ہیں بلکل ٹھیک سر اگر ہم نارکوٹکس کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں نوجوانوں میں یونیورسٹیز میں سکولز میں یہ جو نشاء ہے وہ کہیں نہ کہیں عام ہوتا چلا جا رہے ہیں تو اس کی رسٹکشن کے لیے آپ کیا اقتابات لے رہے ہیں دیکھیں اس میں ایٹین امینڈمنٹ کے بعد جو ڈپارٹمنٹ تھا آپ کا نارکوٹکس یا صوبی کو دے دیا گیا تھا بدقسم دی کہہ لیں کہ ٹین ایئر سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا اس کا یہ انفرسٹرکچری کوئی نہیں ہے یعنی کہ اس کا لاو تک کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس کے مطابق کرا بندہ پکٹتے ہیں تو اس کی مدعی تو پولیس بنتی ہے ہماری یعنی کہ کوئی رولز ہوں گے تو آپ اس کے مدعی بن پائیں گے اس کو پکڑیں گے اس کو انویسٹی گیٹ کریں اس کے بعد اس کی کوئٹ میں جائیں گے تو ہمارا انفرسٹر تھا ہی کوئی نہیں نہ کوئی بندے تھے نہ کوئی ویپنز نہ کوئی گاڑیاں زیرو تھا ایک سے ایک ڈی جی آفیس تھا اس کے نیچے ہے ہی کچھ چیز تو ہم نے ایک اچھی خاصی ہے ہم نے اپنی چین اور ہماری اپنی تو اس کے مطابق ہم اس کو چینج کر دیا الحمدللہ کافی زیادہ ابھی کیابنٹ سے اس کا اپروف ہو چکا ہے سکول کے مطابق بھی ہم نے کیا ہے تاہاں کہ ادھر جو اگر نورک آٹیس کو سہل ہو رہی ہے کوئی ادھر کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے تو اس کا مقام کیسے ہم پکڑ سکیں اس کو میں کیا چیک انڈ بیلنس کر سکیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جال آپ کو نورک آٹیس دپارٹمنٹ فوال ہوتا ہوا کام کاتا ہوا نظر آئے انشاءاللہ سر اگر ہم بات کریں ٹیکسیشن کی بات کریں ایکسائز کی بات کریں اسی طرح نورک آٹیس کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں باید اینڈ آف ڈس فائف ایئرز مطلب ان پانچ سالوں کے انڈ تک آپ ان ڈپارٹمنٹ کو کہاں دیکھنا جاتے ہیں دیکھیں ہمارا ایک سروس جو ہماری ڈلیوری ہے نا سب سے پہلے وہ بہتر ہوئی چاہیے وہ ایک ہمارا نمبر پلیٹ کا ایشو چل رہا تھا کافی دیا سے وہ ہم نے الحمدللہ جی ٹو جی کونٹریکٹ کر لیا ہے گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ نے دوسرے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان ار ٹیسی کے ساتھ ہمارا فائنل بھی ہو چکا ہے اب انشاءاللہ کچھ ٹائم میں آپ کو نمبر پلیٹ ملنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد جو ایک ٹرانڈیشنل طریقہ ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے یہ جو سپیڈ منی کے اوپر لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں کرپشن کی نظر جاتے ہیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے ایز آپ ڈوئنگ بزن ہمارا یہ ہی ہے پی ایم صاحب کا یہ ہمارا ویجن تھا کہ ہم صورتہ فیلیٹیٹ کر رہے ہیں آسانی ہم پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے لئے یہ نہیں ہے کہ وہ ہی سسٹم میں چال رہا ہے دوسرا ہمارا آتا ہے ریوینیو بیس کہ دیکھیں آپ کا ڈوئلمنٹ کا سائز جتنا بڑا ہوگا جتنا آپ کا ریوینیو سائز بڑے گا تو وہی جو پیسہ رائٹ لیفٹ جا رہا ہے وہ ہم دپارٹمنٹ میں لے کے ہیں لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہیں صرف انہیں کچھ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کچھ آسانیہ پرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہی جو ریوینیو ہے آج 35 پلس عرب کے راؤنڈ باؤٹ ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈبل میں لے کے جائیں گے بلکل ٹیک سر اس حوالے سے میرا یہ آخری question ہوگا کہ جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ بعض وقت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا حکومت کہاں لگاتی ہے ایک اعتراض لوگوں کی طرف سے آتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ یہ موڈل جو ہے وہ بلکل transparent ہو جائے دیکھیں یہ بلکل صحیح کہتے ہیں یہ اداع سے دو سال پہلے تھا پھر لوگوں کو ترسٹ نہیں تھا یا کہ جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں کدر جا رہا ہے آئے تو ہر چیز ہم نے اوپن کر دی ہے ابھی ہم دیکھیں گے نا اپنے ٹوئیس کی جو ہماری پرفارمنس تھی آئی سے ڈیٹھ دو ماہ پہلے جو ہم نے پیش کی میڈیا کے سامنے اس میں ایک ایک چیز ہم نے کلریفائی کر دی ہے کہ کدر کدر جو ہمارا ریوینیو بیس کیا ہیں پیڈلس ہم نے کیا لی گئے ہمارا جو ڈیولیمنٹ کا سائز وہ کیا سہلیز کیا ہیں پینشنز کیا ہیں ایوریتنگ آپ کے سامنے بلکل ٹھیک امتاز بھی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بھی تشریف لائے ہیں ابھی آپ کی جناب قاسم علی شاہ صاحب سے ملقات بھی ہوئی ہے اور آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے بہت زیادہ انسپائیڈ بھی ہیں کوئی رائے دینا چاہیں گے آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں میں سمجھتا ہوں جی جو آج کال سب سے بڑی ہمیں ضرورت ہے نا وہ ہمیں ضرورت ہے hope کی بہت سارے لوگ ہمارے hopeless ہو جاتے ہیں زندگی سے میوسی ہو جاتی ہے جینے کا مزہ چھوڑ دیتے ہیں تو قاسم شاہ صاحب کی شکل میں ہمیں ایک بہت بڑی امید ہے جو ان کی باتوں سے ہمیں ایک motivation ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے ایسے ہی ان کے جذبات رہیں تاکہ لوگوں کے یہ کام آسکیں بہت بہت شکریہ سر ابنے ٹائم نکالا ہمارے لئے میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو خاص طور پر ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو سمجھنا چاہتے تھے اور آنے والی ریفارمز کو جانا چاہتے تھے ان سب کے لئے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ